موسیقی 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 ہے ایسا کر کے کر کے ہر پروچن مراتھی کا اٹین کرتے جا رہا تھا مراتھی سمجھ میں نہیں آنے کے کارن بھی تو ادھر دیرے دیرے میں باپو کا پرتیکس پیپر لینا چالو کیا پرتیکس پیپر پڑھتے پڑھتے بھی پھر میرے کو ایک چل مراتھی لینگویج کیا ہے باپو جو گروہر کو بولتے ہیں وہ مجھے دیرے دیرے سمجھ میں آنے لگا آج میں باپو کا پروچن پوری طرح سے میں سمجھ سکتا ہوں اور جب ہی میں پہلے تھا وہ میرے من کے اندر کہیں نہ کہیں پہ اہم تھا یہ مجھے سائن کا بکت کہتے ہیں آج مجھے بہت سے لوگ سائن بکت کہتے ہیں لیکن باپو کے وہ جو گرنٹ اور یہ سب آتھ میں ملے مجھے تو میرے من کا اندر کا پورا جو من کا کچرا تھا وہ سب ساف کر دیا میرے باپو نے اور مجھے ایک نیا جنم اور میرا نیا جیون دیا ہے اور آج میں باپو کے مارک پہ ہوں اور ہر شن مجھے ہر نئی انوبوتی ملتی رہتی ہے ہر پل میرے باپو میرے ساتھ ہے مجھے کرنا صرف اتنا ہی رہتا ہے اور اتنا ہی کروایا ہے کہ باپو جو کہتے ہیں وہ مجھے کرنا ہے وہ کیوں کہا ہے کس لیے کرنا ہے اس سے مجھے کیا ملے گا وہ کچھ بھی نہیں سوچ کے صرف باپو جو کہتے ہیں وہ ہی کرنے کا پریاس کرتے رہتا ہوں کر کے کر کے میرے من کا اندر کا جو میپن ہے وہ پورا نکل گیا ہے ابھی کوئی ہری اوم بولے تو ہری اوم کوئی اوم سائی نام بولے تو اوم سائی نام کبھی بھی کسی بھی چیز کو اسیپ نہیں ہوتا آٹومیٹیکلی پورا میرا جیون ہی باپو میہ ہو گیا ہے اور میرے جیون میں ہر شن انوبوت ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن میرے جیون میں کچھ ایسے انوبوت ہے جو میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دو ازار دس میں جب میری ماں ماں کا ایک رائٹ ہینڈ کام نہیں کر رہا تھا تو ہم نے ایک نارمل پرابلم سمجھ کے ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر میری سسٹر اور میرے جیجا جی ان لوگوں کی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کو ایڈمیٹ کیا بات میں مجھے پتا چلا کہ ان کو ان کا ریپورٹ نکالنا پڑے گا سٹیس کے نکالنا پڑے گا سٹیس کے نکالنے کے بعد میں معلوم پڑا کہ ان کے سر کے برین کے اوپر ایک سپورٹ پہ بلڈ جمع ہوا ہے جس کے کاران آپریشن پوسیبل ہے کرنا پڑے گا تو ہم کو تو کچھ پتا ہی نہیں تھا باپو کا پورا سامر تھے ہم من کے اندر تھا کسی چیز کا بھائے نہیں تھا اور باپو نے سب کچھ دیا ہوا تھا کر رہے تھے ڈاکٹر جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا ایسا کر کے من میں وشواستہ اور پیشے اپنے سدگرو کھڑے ہے باقی کسی چیز کا کچھ بھی پتا نہیں تھا ایسی کر کے کر کے ایک ہفتہ گزر گیا ایک ہفتے کے بعد میں ڈاکٹر کو بولا ابھی کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر نے بولا اپریشن کرنا ہے تو ہم اتنا خرچہ آئے گا تو ہم نے بولا اگر شکے ہے کچھ کرنا ہی پڑے گا تو ہم کریں گے کوئی پرابلم نہیں ہے تو انہوں نے بولا ہم ان کو کچھ ابھی ٹیبلیٹس دیں گے سٹونگ جس کے کارن برین میں جو بلیڈ ہے وہ نارمل ہو سکتا ہے اگر نہیں ہوا تو پھر ان کا آپریشن ہم بعد میں دیکھیں گے اور ٹیبلیٹس کے دوران اگر ان کو کوئی چکر بکر آتے ہیں تو وہ آپریشن بھی پاسیبل نہیں ہے ان بیٹوین انہوں نے ایک دوسرا سٹی سکین نکالنے کے لیے بولا تو وہ سٹی سکین بھی نکلوا دیا ہم نے تو اس کی ریپورڈ آنی باقی تھی ان بیٹوین انہوں نے کلیان سے ایک برین کے ڈاکٹر کو بلائیا سرجن کو بلائیا اور انہوں نے اپنے آسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنے کے لیے کہا تو ہم کو تو کچھ پتا ہی نہیں تھا پیشے کیا چل رہا ہے بس میری ماں بیمار ہے ڈاکٹر جو بول رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن ہر پل ہر شن پیشے ہمارے سدگرو کی پوری نظر تھی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے آخر ایک دن گروہر کے دن میسیج آیا وہ ٹیم پہ ہر گروہر کو باپو مجھے گھری گروہرام بلاتے تھے کسی کارن پروچن نہیں تھا کر کے میسیج ملا تو گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تو کسی واپاڑی کا کال آیا بھینڈی سے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں ان کی طبیعت کیسی ہے جو اشکیہ تھا جو impossible تھا کہ وہ واپاڑی مجھے کال کرے اور میری ماں کی حالت پوشے وہ impossible تھا اور ایسے کوئی ریلیشن بھی نہیں تھے پڑھا لکھا آدمی تھا تو منع کرنے کے باوجود بھی وہ بہت ہی جد کر کے بولا میں تمہاری ماں کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں اور وہ گروہر کو دیکھو باپو نے مجھے گھر پہ بٹھا کے رکھا تھا کیونکہ وہ سب لیلہ وہی کر رہے تھے اس کو بیجنے والے بھی وہی باپو ہی تھے اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ آ گئے اور وہ مجھ سے ملے تو میں ان کو ہسپیٹل لے کے گیا ڈاکٹر کی اپسین میں جو نرسز تھی ان سے انہوں نے تھوڑا اپنی لینگویج میں بات کی کہ ان کی ماں کی ڈیابیٹیز کی ریپورٹ دکھائی ہے مجھے تو انہوں نے ریپورٹ دکھائی تو بولا جس دن ان کی ماں پندرہ دن پہلے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی وہ ریپورٹ مجھے دیکھنی ہے تو وہ جو انہوں نے دکھانے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹا لگا دیا تو اتنے میں میرے کو بہت ٹینشن ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے ریپورٹ تو میری ماں ہے ریپورٹ تو ہم دیکھنا چاہیں گے بروپر ہم نے نہیں دیکھی ہے تو یہ سب باپو پیشے سے کر رہے تھے تو بہت ہی چلانے سے تو انہوں نے بولا وہ ڈاکٹر آئیں گی تو ڈاکٹر ابھی نہیں آئیں گی ایسا کر کے ہم کو مزگائیڈ کر رہی تھی اور بعد میں دوسرے برانچ میں بیٹھی ہے تو ایسا ایسا کر کے آپ ادھر جائیے ان سے بات کریے ہم کو جب تک پرمیشن نہیں ہے تو ہم نہیں دکھا سکتے تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں دوسری سٹی سکین ریپورٹ بھی آنے والے تھی ہم دوسرے برانچ میں میں وہ آپاری کو لے کے گیا تو وہاں پہ بھی ہم نے ان سے بات کی تو اتنے میں دوسری سٹی سکین ریپورٹ آئی تو انہوں نے واپس وہی کی کہ آپریشن کرنا پڑے گا ایسا ایسا تو میں نے صرف ان سے دو شبد کہے کہ اگر آپ تھوڑا ایڈوائز دیں تو ہم کسی باومے میں کسی اچھے ڈاکٹر کو یہ ریپورٹ دکھانا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں نا تو میرا اتنا بھولنا اور ان کا بھڑکنا انہوں نے بولا اپنی ماں کو آپ ابھی ادھر سے لے کے جائیے ادھر کوئی بھی جرد نہیں آپ کا ہم لوگوں کے اوپر وشواسی نہیں ہے تو آپ ان کا ٹیٹمنٹ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں ایسا کر کے انہوں نے بہت ہی چلایا یہ کیا اور وہ ٹائم پہ جو میرے سسٹر تھے اور میرے جیجا جی وہ سب جن کو میں اپنا سمجھ رہا تھا وہ سب دور چلے گئے انہوں نے بولا ان کو جو کرنا ہے وہ ہی کرنے دیجئے وہاں پہ میں ٹوڑ گیا صرف میرے باپو ہی میرے ساتھ تھے میرے واپاڑیوں نے بولا آپ چنتہ نہ کریں ہم ابھی ایمبولنس مانگا دے آپ کی ماں کو بامبے میں کسی اچھی ہسپیٹن میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ میرا دماغ بند ہو گیا تو میں نے اپنے بائی کو کہا کیسے بھی کر کے رکش کر کے ماں کو ایک رات ادھر رکوا دیجئے وہاں پہ ماں ہونی چاہیے میں کل دادا کے پاس جاتا ہوں اور دادا کی آگیا کا پالن کروں گا جو دادا بولیں گے اگر بامبے ہسپیٹل لے کے جائیے تو بامبے ہسپیٹل جائیں گے اور دادا جو بولیں گے وہ منجور ہوگا باقی کچھ دکھ نہیں رہا تھا ہیپی اون کا فون نہیں تھا اتنے میں واپس دوسرے دن میرا بائی آیا وہ ڈاکٹر بولتی ہے آپ کا بیٹھ خالی کریے آپ یہاں سے جائیے یا تو پھر میں نے بائی کو بولا ٹھیک ہے ان کو اگر اچھا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی تو ایک آدھا دن ان کو بولیے جیسا آپ بولے ہم جا رہے ہیں انہوں نے بولا نہیں ابھی خالی کریے بیٹھ کیسے بھی کر کے تو ہم آپ کی ماں کا علاج نہیں کر سکتے تو پھر واپس میرے جانے سے میں نے رکش کیا کہ آپ جو ڈاکٹر کے پاس بول رہے ہیں ہم وہاں پہ جا رہے ہیں میں جاتا ہوں میرے کو صرف دو چار گھنٹے کا سمیہ چاہیے تھا تو کلیان میں اسی ڈاکٹر کے پاس برین کے ڈاکٹر کے پاس ان کے کہنے کے مطابق ہم گئے وہاں پہ ڈاکٹر کے یہاں دیکھنے کے بعد میں کچھ الگ طریقے کچھ ہمارے پرتی کچھ باپو پیشے کھرے تھے رکشہ کر رہے تھے کچھ الگی طریقے کا کچھ ویوار دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اندر آرام سے بیٹھا تھا اور ہم کو آدھا گھنٹا بٹھایا گیا بہر اس کے بعد میں جیسے ہم لوگ ادھر سے ریٹن آنے لگے میں ہیپی اوم کی طرف آنے لگا تو انہوں نے روکا تو بولا کل آپ کے ڈاکٹر کا کال آیا تھا تو ہمارے پاس بیڑ بیڑ کھالی نہیں رہتے ہیں تو میں ابھی پتہ کرتا ہوں اگر ہمارے پاس بیڑ کھالی ہے تو میں دیکھتا ہوں جبکہ میں وہاں پہ ایڈ میٹ کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا یہ جبردستی کر رہے تھے اور لیڈی دو رپورٹز جو سٹی سکین کی آئی تھی اس میں یہ لوگ بتا رہے تھے کہ آپریشن کرنا ہے تو ڈاکٹر نے نرس کو بلایا بیڑ کھالی ہے انہوں نے بلا کھالی ہے تو میرے کو تھوڑا اور میرے کو ڈر لگنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بلا تو اگر آپ اپنی ماں کو یہاں پہ ایڈ میٹ کرنا چاہتے ہو آپ کا ہمارے میں وشواس ہے تو اپنی ماں کو لے کے آئیے لیکن میرے کو وہاں پہ معلوم پڑا کہ یہ لوگ کچھ گھر بڑ ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہو رہا تھا وہاں پہ میں نے اپنے بھائی کو بلا ایک دن آپ سنبھال لیجئے میں ہیپی اوم کا فون نمبر پتا کر کے میں دادا سے بات کر لیتا ہوں اور وہاں کی جو آگیا ہوگی وہاں ہی ہم پالن کریں گے شکروعار کا دن تھا اپنے نکال دیا ایسے ہی کیسے شنیوار کو صبح کو میں میں نے ہیپی اوم میں فون کیا وہاں پہ میڈم نے میرے سے بہت ہی پریم سے بات کی میں نے ان کو اپنی ماں کے بارے میں سب ٹوٹلی جو سب رپورٹس بتائی ایسا تو انہوں نے بولا آپ کدھر ہیں آپ چلدی ادھر آ جائیے تو آج شنیوار ہے ساڑھے بارہ بجے تک ہم رہیں گے تو میں نے ان کو بولا ساڑھے دس گیارہ تو میرے کو رپورٹ لینے میں لگ جائیں گے تو ڈششارڈ لیتے لیتے میرے کو ایک ڈیٹ بڑھ جائے گا تو آپ جب تک رہیں گی تو انہوں نے بولا جب تک آپ نہیں آوگے ہم وہیں پہ رہیں گے جب تک آپ نہیں آوگے ہم آپ کا ویٹ کریں گے اتنا سامرت دیا اور میں نے بولا باپو کو پرنام کرنا میں آ رہا ہوں ایسا کر کے کر کے جیسے اپنی ماں کو آسپیٹل سے لینے کے لیے گیا واپس وہ ڈاکٹر نے وہی بیعث کی کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہو آپ کے ماں کو پرابلم ہے وہ سیریس ہے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو تو پھر میں نے کہا میں اپنی ماں کو اپنے بھگوان کے پاس لے کے جا رہا ہوں باقی مجھے کچھ معلوم نہیں ہے انہوں نے بولا کون سے بھگوان ملہ وہ بھی ڈاکٹر ہے تو میں ان کے پاس لے کے جا رہا ہوں تو مجھے میرے بتانے پر ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے ان کو ہیپی اوم فون پر لگا گیا وہ میڈم سے بات کروائی تو انہوں نے ان کو بھی کافی میز گائیڈ کیا انہوں نے بولا میں ان کو بولتی ہوں کہ ایم آسپیٹل میں جائیے تو یا ملنگ کا ڈاکٹر ابھی بک کر کے دیتی ہوں وہاں پر جائیے تو میڈم نے بولا کہ آپ کے ایم آسپیٹل میں ابھی جائیے اور میڈم آپ کو ایمبولنس کرا کے دے رہی ہے جو مجھے صدگرو کی آگیا کا پالن لینے کے لیے مجھے بامبے جانا تھا اور میرا وہ کام کچھ ہی شرنوں میں فون کے اوپڑی ہو گیا اور میں آلریڈی لیٹ بھی ہو گیا تھا ڈائے تین بجے جیسے ہم لوگ ایمبولنس کروا کے دیا گیا اور ہم لوگ جیسے نکلے وہاں سے تو میری بڑی بہن اور میرے انکل یہ سب لوگ میرے ساتھ چلے اور وہ ٹائم پہ آرادنہ جوتی سولہ نمبر ہری گروہ رہاں میں چل رہی تھی اس کا سمرن میں نے اولاسنگر سے لے کے کے ایم آسپیٹل تک کیا اور باپو نے کروایا اور وہاں پہ جاتے ہی ایک رپورٹ دوسری رپورٹ تیسری رپورٹ جو ہم کو دو تین گھنٹے کے بعد میں ملنے والی تھی ایسا کر کے کر کے کافی رپورٹ نکالی اس کے بعد میں میں نے سب لوگوں سے کہ آپ لوگ ابھی ریٹن جائیے تو میں اپنی ماں کو ایڈمنٹ کر کے کیونکہ ہمارے دماغ میں وہ ہی تھا کہ میری ماں کو ایڈمنٹ کرنا ہے ان کا برین کو آپریشن ہوگا اور وہاں پہ جہاں پہ سپورٹ پہ بلڈ ہے وہ نکالنا ہے تو ایسا کر کے کر کے میں نے ان کو ریٹن بیج دیا تو اتنے میں باپو کی لئے ابھی ہسپیٹل میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں جانے میں کتنا سمجھ لگتا ہے ہم سوچ سکتے ہیں تو باپو نے وہ نیوریو سرجن کو وہیں پہ بیج دیا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بولا یہ رپورٹ ان کو دکھائی ہے تو میں نے بولا ہم کو نیوریو سرجن کے پاس جانا ہے نا تو انہوں نے یہی ہے وہ تو حیران ہو گئے ان کو رپورٹ دکھایا تو انہوں نے اس کے اوپر جو رپورٹ لکھی تھی وہ کاغذ سائیڈ میں کر دیئے اور ایکس رے دیکھنے لگے تو میں نے ان کو بولا جھرہا سیریس کیس ہے میری ماں کو ایڈمن کرنا ہے اور ایسا 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 بولا شانت ہو جائیے میں دیکھ رہا ہوں ایسا کر کے انہوں نے ایکس رے کے اوپر ایکس رے دیکھتے گئے دیکھتے گئے ان کو بار بار ہوئی کہے رہا ہوں میری ماں کا سیریس ہے آپریشن کرنا ہے ایڈمن کرنے کے لئے ہم آئے ہیں آسپیٹل میں تو انہوں نے بولا آپ شانت ہو جائیے میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے پیپر پہ جو بھی ان کی رپورٹ لکھی ہوئی تھی وہ نہیں پر کے ڈیریک ایکس رے ہی دیکھا اور ایک ہی شن میں انہوں نے بولا کہ تمہاری ماں کو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کر کے میری ماں تو ادھر آدھے سے زیادہ تو ادھر بھنا دوائی اور بھنا اس کے پتب وہیں پہ ٹھیک ہو گئی اور وہاں پہ میں نے اپنے انکل کو واپس کال کیا گیا آپ کہا پہنچے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم سہین پہنچے ہیں تو میں نے کہا آپ واپس آ جائیے سب ٹھیک ہو گیا ہے اور چمتکار ہو گیا ہے اور ہمارے صدگروں نے ہماری رکشہ کی ہے ہمارے انکل واپس آ گئے وہ اولاسنگر پہنچ سکتے تھے لیکن باپو کو سب معلوم تھا پیشے سے سب باپو کر رہے تھے تو وہ واپس آ گئے وہ بھی حیران ہو گئے اور باپو بکت تھا وہاں پہ وہ بھی حیران ہو گیا بولا یہ کیسا اشکی ہے یہ کیسا ہو گیا تو وہاں پہ میرے کو باپو کی بہت بڑی یاد آئی اور باپو نے وہی وچن میں بولا ہے مزہ سوے جو پریمے یہی لے تیاشی اشکی شکی میں نکیچ کرین اور باپو نے اس دن دکھا دیا کہ کیسے اشکی شکی ہوتا ہے کیسے اپریشن کرنا اور نا کرنا جب پیشے سدگرو دیکھ رہا ہے سب دیکھ رہا تھا اور وہ کرنے والا وہ ہی تھا لیکن تو ہم کو کب معلوم پڑتا اگر وہ آپاڑی بیونڈی سے یہاں نہیں آتا تو ہم تو سوئے ہوئے ہی تھے تو باپو نے ہم سوئے ہوئے کو اٹھایا ہے اور وہ ٹائم پہ سدگرو نے ہماری بہت ہی کرپا گی اور جیسے ہی ہم لوگ ریٹن آ رہے تھے جیسے تھانہ کراس کیا بیونڈی وائی پاس پہنچ رہے تھے آگے سے ہماری ایمبولنس کو کسی گاڑی نے اوورٹیک کیا اور باپو کا فوٹو پیشے دیکھ کے کیسے دونوں آتوں سے آشروہ دے رہے تھے اور مسکرہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا باپو بھئی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں پھر تم لوگ کس چیز کا بیہ کرتے ہو تم لوگ انیردر شیطر میں جی رہے ہو اور انیردر شیطری جو آلہ شرن تیاسی کیسا بیہ دکھ بھار اس کا وہاں پہ احساس ہوا اور میں بہت خوش ہوا اور بہت خوش ہوا جس کا کوئی حصہ بھی نہیں اور میری ماں آج دن تک اس کو کسی بھی چیز کی تھے کہ آپریشن کرنا پڑے گا تو آج وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماں کو آج کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب جیوندان یہ میری ماں کو میری باپو نہیں دیا ہے اور میں سویا ہوا تھا کرم سوطندر کے حساب سے باپو نے مجھے سویا ہوئے کو جگایا اور مجھے بدھی دی اور مجھے سدبدھی دی اور مجھ سے وہ سب کروایا اور دو ڈائی گھنٹا جو میں ہائیپی اوم جا کے دادا کی آگیا چاہتا تھا باپو نے اور وہ ہم نے کیا اور کرتے ہی ہمارا دو ڈائی گھنٹے تین ڈائی گھنٹے کے سفر میں ہم ریٹن اولاسنگر آگئے اور ایسا باپو کے آئیسے باپو کے چرونوں میں میرا باپو